بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آئیشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو آئیشہ کے کیچن میں آج شملہ مرچ اور آلو سے مزہدار سب بنائیں گے ناشتہ جس کے ساتھ ہم بنائیں گے بہترین سے خستہ اور موں میں گھل جانے والے پراتھوں کی ریسپی جو کہ کھانے میں نہائی تیسٹی اور مزہدار ہوتے ہیں اگر ایک بار آپ یہ ناشتہ اپنے گھر والوں کو کھلائیں گے تو آپ سے بار بار اسی ناشتے کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ تعالی اور آلو اور شملہ مرچ کی بھجیا بنے گی اتنی ٹیسٹی کہ آپ ہر بار ناشتے میں یہی بنانا پسند کریں گے تو چلیں پھر ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں یہاں مزہدار سی آلو اور شملہ مرچ کی بھجیا بنانے کے لیے سب سے بہلے تو یہاں میں نے لے لیا ہے تین عدد میرے پاس بڑے سائز کی شملہ مرچ ہیں جن کو میں نے جولین شیپ میں کٹ لیا ہے اور آلو بھی جولین شیپ میں ہی کٹ لیا ہیں یہ بھی تین عدد تقریباً ایک پاؤ کے برابر آلو ہے میرے پاس آپ چاہیں تو ان کو کیوبز کی شکل میں بھی کٹ کر سکتے ہیں ٹیمارٹر اور سبز مرچیں بھی میں نے ساتھ میں ہی کٹ کر رکھ دی ہیں اب ایک کڑھائی میں ہاف کپ میں آئل کا لوں گی آئل گرم ہو جائے تو ایک میڈیم سائز کا پیاز جسے میں نے اوملیٹ کٹ میں کٹ لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں اب پیازوں کو ہم نے لائٹ سا کلر دینا ہے ہلکے سے بھورے ہو جائیں تو یہ ہم نے ان میں شامل کرنے ہیں آلو آلو پہلے شامل کریں گے کیونکہ آلو تھوڑا دیر سے گلتے ہیں اب آلو کو ہم نے پیازوں کے ساتھ اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے یا پھر آلو کو اتنا فرائی کریں کہ یہ ہاف دن ہو جائیں یعنی کہ ہاف کک ہو جائیں تو ہم نے یہاں پر ٹیمارٹر جو میں نے کٹ کر رکھے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ کے ساتھ اس میں میں شامل کرنے لگی ہوں کچھ مرچ مثالے جس میں نمک ہے میرے پاس ہاف ٹیبل سپون یا آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں لال مرچ کا پوڈر ہاف ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون اس میں جائے گا خوشک دھنیے کا پوڈر زیرہ پوڈر شامل کروں گی ہاف ٹیسٹ کے قریب اور یہاں کشمیری لال مرچ بھی میں نے شامل کی ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ لازمی ڈالیے گا اس سے سالن کا کلر بہتا چاہتا ہے مکس کر لیں گے مثالوں کو آلووں کے ساتھ اور اس میں شامل کروں گی ہری مرچے ہیں میرے پاس تین سے چار عدد ہری مرچوں کو میں نے جولین شیپ میں کٹ لیا ہے اب ساتھ ہی میں شامل کر دوں گی شیملہ مرچ جو ہم نے کٹ کر رکھی تھی آلووں میں شیملہ مرچ ڈالنے کے بعد ان کو ہم نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے فرائی کر لینا ہے تاکہ شیملہ مرچ کا جو کچھا پن ہے وہ دور ہو جائے ویڈیو اگر اس ٹیچ پر آپ کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہے ہی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اور اس کو مکس کرنے کے بعد ہم کور نہیں لگائیں گے کور لگائیں گے تو شیملہ مرچ کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اس کو جب تک پکنے دیں گے جب تک ہم آٹا تیار کر لیتے ہیں پراتھوں کا یہ میرے پاس ہے ریگولر آٹا جو فائن آٹا ہوتا ہے یہ وہ والا آٹا ہے اس میں ڈال رہی ہوں ہاف چمچ میں نمک کا اور اس کو خستہ اور مزہ دار بنانے کے لیے دو چمچ اس میں گھی شامل کر رہی ہوں اگر آپ گھی شامل نہیں کریں گے تو پراتھے ہمارے خستہ نہیں بنیں گے گھی ڈالنے کے بعد اس کو آٹے میں اچھے سے مکس کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے ہوئے ہم نے اس کا ایک سوفٹ سا آٹا تیار کر لینا ہے بلکل ویسا ہی جیسے ہم روز مرہ پراتھے کے لیے اپنے گھروں پر آٹا تیار کرتے ہیں آٹا یہاں پر ریڈی ہو چکا ہے دو سے تین مٹھی لگانے کے بعد ہم نے اس کو ریسٹ پر چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ کے لیے ریسٹ پر دینا لازمی ہے تب ہی تو ہمارا آٹا بہت ہی مزے کا بنے گا اور پراتھے ویسے ہی خستہ اور مزے کے بنے گے اس کو کور لگا کر ہم نے دس منٹ کے لیے کاؤنٹر پر ہی چھوڑ دینا ہے جب تک آٹا ہمارا سیٹ ہوتا ہے تو چیک کر لیتے ہیں ہم مزے دار سی آلو اور شیملہ میرچ کی سبزی کو یہ آپ ٹائم نوٹ کر لیں جتنی دیر میں میں نے آٹا گوندا ہے اتنی دیر میں ہی یہ آلو کی سبزی پک کر تیار ہو چکی ہے پانی ابھی اس میں باقی ہے اس کو خوشک کرنا ہے میں نے اگر آپ چاہیں تو آپ یہاں پر گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ گریوی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے ان کو خوشک ہی تیار کیا ہے کیونکہ آلو اور شیملہ میرچ کی بھجیا خوشک ہی مزے کی لگتی ہے اب آلو چیک کر لیتے ہیں آلو ہمارے ایک دب پرفیکٹ گل چکے ہیں شیملہ میرچ تو ویسے بھی بہت ہی جلدی گلتی ہے چلیں جی اس کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک بھوننے کے بعد فلیم کو آف کر لینا ہے اور ان کو رکھنا ہے سائٹ پر آتے ہیں آٹے کی طرف آٹے کو دس منٹ رکھے ہوئے ہو چکے ہیں تو ہم نے اس کے میڈیم سائز کے پیڑے تیار کر لینے ہیں خوشک آٹا لگانے کے بعد جیسے ہم روز مرہ گھر میں پراتے تیار کرتے ہیں بلکل ویسے ہی سائز کے آپ نے پیڑے تیار کر لینے ہیں یہاں پر میں نے تمام پیڑے تیار کر لیے ہیں ایک پیڑے کو اٹھانا ہے اور ہاتھ کی مدد سے اچھے سے اس کو چپٹا کرتے ہوئے ہم نے بیلن کی مدد سے اس کی ایک درمیانے سائز کی روٹی بیل لینی ہے روٹی نہ ہی تو زیادہ پتلی ہو اور نہ ہی زیادہ موٹی ہونی چاہیے روٹی ہاں پر ہماری بل چکی ہے اس کے اوپر لگائیں گے گھی آپ مکھن بھی لگا سکتے ہیں گھی لگانے کے بعد اس کے اوپر لگائیں گے خوشک آٹا جس سے اس پراتے کی لیئرز بہت ہی مزے دار آئیں گی اور اوپر کر سامنے آئیں گی آٹا لگانا لازمی ہے اب ایک تیز چھوڑی کی مدد سے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی چھوٹی چھوٹی سی سٹپس کاٹ لینی ہے یہ کام آپ پیزا کٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور چھوڑی کی مدد سے بھی آسانی سے ہو جائیں گی یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے جیسے کہ میں کر رہی ہوں روٹی پر تمام سٹپس کاٹ لینے کے بعد ہم نے چھوڑی کی مدد سے اس کی فولڈنگ شروع کر دینی ہے فولڈ کرتے ہوئے ہم نے اس کا ایک رول ساتھیار کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا رول کو ہاتھوں کی مدد سے تھوڑا سا ہم کھینچ کر دبا کر ہم نے اس کو ٹیپ کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا ایک پیڑا تیار کر لینا ہے یہ پراتھے اتنی آسانی سے اور مزیدار بنتے ہیں کہ نئی جو سیکھنے والی بچیاں ہیں وہ بھی یہ پراتھے ایزیلی بنا سکتے ہیں فولڈ کرتے ہوئے جو آخری کنارہ بچ جائے گا اس کو نیچے سے دبا دیں گے دیکھیں یہاں پر ہمارا دھیر ساری لیرز والا پراتھا بن کر تیار ہو چکا اسی طرح تمام میں نے جو پراتھوں کے پیڑے ہیں وہ تیار کر لینے ہیں اور اب اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ پر لازمی چھوڑنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور ہمارے ہاتھ کی مدد سے ہی بیل نہ سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ نے بیلن کا یوز بالکل بھی نہیں کرنا اگر آپ بیلن کا یوز کریں گے تو ہمارے پراتھوں کی لیرز ختم ہو جائیں گی ہاتھ کی مدد سے دباتے ہوئے ہمیں نے اس کو پریس کر لیا ہے دوے کو پہلے ہی میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک سائٹ سے کچھے پکا ہونے کے بعد دوسری سائٹ بھی اس کی ہلکی سی پکا لیں گے اور اس کے بعد گھی شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سا کلر آنے تک پکا لینا ہے مزیدار سا اور ٹیسٹی سا اور دھیر ساری لیرز والا پراتھا ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے دیکھیں ابھی سے ہی لیرز کھلنا سٹارٹ ہو چکی ہیں اسی طرح سے تمام پراتھے میں یہاں پر ریڈی کر لوں گی مزیدار سا اور ٹیسٹی سا یہ ناشتہ بن کر ریڈی ہو چکا ہے میں نے اس کو سر کیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ یہ وہ والی ہری مرچے ہیں جن کی ریسپی میں آپ نے چینل پر اپلوڈ کر چکی ہوں اگر آپ لوگ انٹرسٹیڈ ہیں یہ ہری مرچے بنانے میں تو وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اب پراتھے کو میں چیک کروا دوں کہ یہ پراتھا کتنی لیر سے بھرپور اور مزیدار سا ہے خستہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی اور موں میں گھول جانے والے یہ پراتھے بنے ہیں اور ساتھ میں آلو اور شملہ مرچ کی یہ سبسی کھا کر مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو اور آپ ہر دفعہ میں یہی ناشتہ بنانا پسند کریں گے انشاءاللہ تو ضرور ٹرائی کیجئے گا دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں مزیدار سی چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ